ہلو دوستو کیسے آپ سب آئی ہوک کہ آپ سب اچھے ہوں گے مجھے میں ہوں گے تو روج مارا کام جو ہماری زیون کے ہے گھر کے کام تو ہم سب ہی کرتے ہیں لیکن اگر ان کاموں کو کرنے کی ہمیں کوئی ٹیپس یا ٹکس مل جائے تو وہ کام کرنے میں تھوڑی سی آسانی ہو جاتی ہے اور ہمارے کام جلدے سے ختم ہو جاتے ہیں اس کے لئے ہم اپنے لئے بھی تھوڑا سا سمیں نکال سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم برتن سب ہی دھوتے ہیں اور اپنے شنک میں تو جو ہمارا شنک وہ گند ہو جاتا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے کہ تھوڑا سا ڈیڈیڈیجن پاورڈر لیں گے اور اس میں ایک نیمبو لیں گے آدھا نیمبو کاٹ کر لیں گے تو ڈیڈیجن پاورڈر کو شنک میں ڈال کے اور اوپر سے نیمبو نچوڑ کے اس میں تو اسی نیمبو کے ٹکڑے سے نا ہم اچھے سے مطلب کی صفائی کریں گے تو وہ سب بلکل ہی ساف یا کلیر ہو جائیں گے تو آپ اسے یوز کیجئے ڈال کے تھوڑا سا پانچ منٹ کے لئے اسے اچھے سے ساف کیجئے رگڑیے نیمبو میں سیٹک عمل ہوتا ہے تو اس ٹک کا یوز کر کے آپ اپنے کام کو آسانی سے کر سکتے ہیں اور اپنے چک کچن کو چمکا سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹک کا یوز کر کے بلکل بھی میرے شنک پہ کہیں بھی پانی کا یہ گندیا کوئی بھی داگ دھبا بلکل بھی نہیں ہے اور یہ ساف ہو چکے تو سیکنڈ ٹپ سے گائز ہماری کہ جب ہم اس برتن میں دودھ گرم کرتے ہیں تو دودھ ہے نا تو وہ اُبال آکے مطلب کی برتن کی تلی میں جم جاتا ہے تو اس سے دودھ میں نا سمیل آ جاتی ہے اور کئی پر دودھ جل بھی جاتا ہے اور بولتے ہیں کہ ہمارے میں کی دودھ جلنا ہے آپ شگن مانا جاتا ہے تو اس مطلب کی سمسیہ سے بچنے کے لئے ہمارے پاس ایک ٹکس ہے ہم کیا کریں گے کہ جب بھی ہم دودھ گرم کرنے کے لئے رکھیں گے تو بھگونے کو ہم سب سے بہلے گیس پر رکھیں گے تو اس میں ہم اپنے دودھ کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے تھوڑا پانی آئیڈ کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس میں دودھ ڈال لیں گے پانی ہمیشہ خالی برتن میں آئیڈ کریں گے تو تیسری ٹکس ہے گائز ہماری جو میڈیسن ایکسپائر ہو جاتی ہے مطلب کی جن کی ڈیٹ ایکسپائر ہو جاتی ہے تو تو اسے نے評ottaی کو یہی میں ہم کیا کریں گے تو Fang بھول کر بھی اسےchool نا��가 تو ان کا بھی ایک یوز ہوتا ہے تو ہم اس ٹکس کو یوز کر کے ہم اپنے گھر کے جو کام ہوتے ہیں ان کو اسانی سے کر سکتے ہیں اور ان کو زلڑ سے نپنا سکتے ہیں تو چلسوں گائز میں بتاتی ہوں کہ اس ریپر کے کیا فائدہ ہیں تو کوئی جسے ہمارا جو گیا ایسے بٹن ہوتے ہیں جیسے ہم روٹی وغیرہ بناتے ہیں کچھ بھی کام کرتے ہیں تو مٹی اٹھا وغیرہ یا کچھ بھی چکنا ہٹ وغیرہ تیل اویل وغیرہ تو گر جاتا ہے جس سے کیا ہوتا ہے نا کی وہ جم جاتا آٹا وہیں پہ مٹی وغیرہ بھی جم جاتی ہے تو جس کی وجہ سے یہ بٹن ہے جوڑے ہار ہو جاتی ہے تو ان کو پریس کرنے میں دکت ہوتی ہے اور سائیڈوں میں بہت سا دشت جم جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ریپر کی سائیتہ سے کتنے آسانی سے ہم اس کو ساف کر سکتے ہیں اور کتنے اس سے سارا ڈسٹ نکل رہا ہے اتر رہا ہے تو اس کی سائیتہ سے مالو کی جو اس کا بٹن ہے اس کو ہم اچھے سے کلین کریں گے اور چاروں طرف سے مطلب جہاں پہ باریک باریک کچھ ایسی چنگیں ہوتی ہیں جہاں پہ مطلب ہوتا ہے نیل سے وغیرہ سے یا کسی بھی مطلب نوکیلی چیز سے ہم ساف نہیں کر سکتے کیونکہ ہم ہاتھوں سے کرتے ہیں تو ناکھون سے وغیرہ ٹوٹنے کا ڈر رہتے ہیں اور اگر ہم اس سے کرتے ہیں کوئی نوکیلی چیز سے تو اس سے نشان پڑ جاتے ہیں تو آپ اس ریپر سے اسے کر سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساف کرنے سے کتنا ڈسٹ نیچے نکلا ہے مطلب کہ یہ صرف آٹھا ہے ویسے تو یہاں پہ زیادہ کچھ مٹی نہیں ہوتی تو اس کے بعد آپ کیا کریں گے اسے گلے کپڑے سے اچھے سے ساف کر دیں گے اور اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر جو بٹن ہوتے ہیں ان کے اندر ہمیں مہینے میں ایک دو بار ڈال دینا چاہیے جس سے کیا ہوگا کہ یہ بٹن ہوں گے جو بلکل ہی مطلب سوفٹ ہو جائیں گے ان کو پریس کرنے میں ہمیں زیادہ دکت نہیں آئے گی برنہ کی کیونکہ بٹن ہوتے ہیں آپ نے دیکھو کہ جو ادھر والا بٹن تھا سانے سے نکل گیا لیکن جو دوسرا ادھر والا بٹن تھا تو اس کو نکالنے میں کافی محنت کرنی پڑی تو وہ کافی ٹائیڈ ہو رکھا تھا تو اسی طرح میں نے دوسرے بٹن کو بھی ساف کر دیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی اچھی اور آسان ٹکس ہے تو چوتھی ٹکس ہے گائز میرے پاس آٹا گوندنے کی تو ہمیں آٹا کیسے گوندتے ہیں یہ بھی اور اس کے ساتھ ساتھ کہیں پر ہم ایسا ہوتا ہے کہ موسم میں ہمیں کچھ منگ ہوتا ہے کچھ کھانے کا جیسے گرمی کا موسم ہے ہمارا کھانے کا منگ ہے میتھی کے پراتے تو میتھی اس ٹائم تیوے موجود ہی ہے کیونکہ ست کرتا ہے تو اس کے sounded ٹھوڑا موجود ہوتا ہے تو تم واستان پر کچھ دیکھ کچھ ب bass کرتا لیا دوہ لگا لیا تو اب اس سے یہ فائدہ ہوا کہ ہم گرمی میں بھی نا میتھی کے پراتھے کھا سکتے ہیں میتھی واری روٹی کھا سکتے ہیں مطلب ہمیں سردی کا ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب سردی آئیں گی تب میتھی ہم لیں گے تو تب ہی ہم کھائیں گے پر بچوں کیسے ہوتے گی بچے کھاتے نہیں ہیں ان کو رہتے گی نہیں ہمیں اس ٹائم پر یہی چیز کھانی ہے تو میں نے اس میں میتھی اور نمک ڈال کے اچھے سے ڈوہ تیار کر لیا اور کہیں کہ آٹا کیسے لگاتے ہیں تو ہم یہ ٹکس بس میں دیکھ سکتے ہیں تو دیکھیں گائز اچھے سے میں نے اس کو مطلب کہ گوند کے رکھ دیا تھا اور تھوڑا سا پانی لگا کے تھوڑی دیر کے لیے تاکہ یہ اچھے سے میش ہو جائے مطلب کہ اس کی جو کڑی ہوتی ہے وہ مر جائے اب اس کے بعد میں اس کو اچھے سے مطلب کہ گوند لوں گی اس کی جو کنی ہے وہ جا چکی ہے اور یہ بلکل ہی سوفٹ آٹا بن کے تیار ہو جائے گا اب میں دکھاتے ہوں آپ کو اور اس میں آپ دیکھو گی کہ جو میتھی کی چھوٹے وہ ہوتے ہیں نا گرن سے ہوتے ہیں تو وہ ساف دکھائی دے رہے ہیں یہ دیکھو اور کتنا اچھا لگ رہا ہے تو مطلب اس کی آپ پوری بنا سکتے ہو روٹی بنا سکتے ہو جیسا بھی آپ کا مانو تو آپ اس ڈو سے بنا سکتے ہو تو پانچوی ٹکس ہے گائز ہماری جھاڑو تو جیسے آپ نے دیکھو گی ہماری جھاڑو پانی گیرہ ہوتا ہمیں دکھائی نہیں دیتا یا کہ بارش کے موسم میں ہم جھاڑو رکھنا بھول جاتے ہیں تو وہ گلی ہو جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو اٹھا کے باہر دھوپ میں رکھ دیتے ہیں پنکھیں کے نیچے رکھ دیتے ہیں تو وہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ سوک جاتے ہیں لیکن وہ سوکتی نہیں ہے کیونکہ وہ موٹی ہوتے ہیں تو اس کے اندر تک پانی ہوتا ہے تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے کپڑے والی کلپ لینی ہے تو چھوٹے چھوٹے اس کے مطلق کی نکال کے پیسے اس میں ہمیں کلپ لگا دینی ہے اس کو تو لگانے کے بعد ہم اسے ہوا میں رکھیں گے تو جس سے بلکل آسانی سے سوک جائے گی اور اس سے ہماری جھاڑو بھی خراب نہیں ہوگی کیونکہ اگر جھاڑو جادہ دیر تک گلی رہتی ہے نا تو وہ خراب ہو جاتی ہے اور اس میں سے کلر فل پانی سا نکلتا ہے جو فرش پر گرا ہوا گندہ لگتا ہے ساف نہیں موسیقی